اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں بناؤں گی ڈیزرٹ جس میں نہ تو ہمیں بیکنگ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن پھر بھی بہت ہی مزے کا بنتا ہے چلنجی آئیں شروع کرتے ہیں اس ڈیزرٹ کو بنانے کے لئے ٹوٹل چار سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک خالی باول میں میں نے کریم لے لیا تقریباً میں نے تین سے چار ٹیبل سپونز کریم لی ہے اور پھر میں اس میں تقریباً 1.5 ٹی سپونز کافی ایڈ کروں گی میں نے انسٹنٹ کافی کا یوز کیا ہے اور اس کے بعد پھر میں اس میں کوکا پاورڈر یوز کروں گی تقریباً 2 ٹیبل سپونز ان سب کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ لنپس فری ہو اس میں کوئی لنپس رہنے نہیں چاہیے پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف میں نے ایک خالی باول میں کریم لی ہے میں نے آلپرز کی ٹیڈرہ پیک کریم یوز کی ہے آپ ویپنگ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں کریم ڈالنے کے بعد میں نے اس میں شگر کو پیس کے رکھ لیا تھا میں نے وہ ایڈ کی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریے گا اپنی کانٹیٹی کے مطابق ایڈ کریے گا یاد رکھے گا کہ کریم اب ہم بیٹ کریں گے اور بیٹ کرنے کے بعد کریم فلف ہوتی ہے تو جتنی آپ کو چاہیے اس کی ہاف کانٹیٹی اگر آپ لیں گے تو فلف ہو کے وہ اتنی ہی ہو جائے گی جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے اب یہاں پہ میں نے شگر ایڈ کرنے کے بعد اس کو پہلے سپون کی مدد سے اچھے سے فول کر لیا تھا اب میں بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کروں گی اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ کریم تھک ہو جائے میں نے کریم کو تقریباً تین سے چار منٹ بیٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لائنز بن رہی ہیں مطلب کریم تھک ہو گئی ہے اب میں اس میں جو میں نے کافی اور کوکا پارڈر کا مکسچر تیار کر کے رکھا ہے وہ ایڈ کر کے اچھے سے اس کو سپون کی مدد سے یا پھر آپ کا جو ہینڈ ویسک ہے آپ اس کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر دیں تاکہ یہ کمبائن ہو جائے جو آپ نے کافی اور کوکا پارڈر کا مکسچر تیار کیا ہے اس کو بھی آپ ایک وار ٹیسٹ کر لیجئے گا میں نے شگر ایڈ نہیں کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کافی زیادہ ہو گئی ہے شگر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کر لیجئے گا اور جب آپ نے کریم بیٹ کی ہے تو اس کے بعد بھی آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا کہ شگر اور ایڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی مجھے شگر تھوڑی سی کم لگی اور میں نے شگر ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں کافی اور کوکا پارڈر کا مکسچر بھی تھوڑا سا اور ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے دوسرا سٹیپ اب چلتے ہیں تیسری سٹیپ کی طرف ایک خالی ساوس پین میں دودھ ایڈ کر لیں میں نے یہاں پہ ملک پیک کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو آپ فریش ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ملک پیک میں نے تقریبا دو یوز کیے ہیں ملک پیک ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑی سی کافی ایڈ کروں گی ٹیسٹ دینے کے لئے کافی زیادہ نہیں کریے گا کافی زیادہ ایڈ کر دیں گے تو ڈیزرٹ میں کرواہٹ آ جائے گی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں یہاں پہ میں نے چینی بھی ایڈ کی ہے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر کے بوائل آنے کا ویٹ کریں جب دودھ بوائل ہو جائے پھر فلیم آف کر کے دودھ کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں اور یہاں پہ جی ہمارا تھرڈ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہے اور دودھ تھنڈا ہو گیا ہے اب چلتے ہیں فورت اور لاسٹ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے اسیمبلنگ ابھی ہم اسیمبلنگ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ڈیزرٹ کے سارے ایلیمنٹس ریڈی ہیں اس کے لئے ہم نے یوز کیا ہے جو ٹی رسک ہوتے ہیں وہ سمپل چائے والے پاپے ان کو ہم نے ڈپ کرنا ہے ملک کے اندر ملک نیم گرم ہونا چاہیے رسک کی لیئر لگانے کے بعد اب ہم اس پہ کریم کی لیئر لگائیں گے کریم ڈال کے اچھے سے اس کو سپریڈ کر دیں تاکہ کریم ایون ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس پہ دوبارہ ٹی رسک ملک میں ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی لیئر لگائیں گے اس کے اوپر ہم دوبارہ سے کریم ڈالیں گے ایسے ہی آپ دو یا تین جتنی بھی لیئرز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے ملک یہاں پہ تھنڈا ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا چمچ کی مدد سے رسک پہ پور بھی کر سکتے ہیں بس تھوڑا ہی کرنا ہے زیادہ نہیں کریے گا اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کافی کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد کریم کو بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے اگر کافی میں تھوڑی سی بھی کمی رہ گئی مکس اچھے سے نہیں ہوئی تو کافی اوپر آ جائے گی پانی کی فارم میں اور آپ کا جو ڈیزرٹ ہے وہ کھانے والا نہیں رہے گا کھانے میں اچھا نہیں لگے گا اس لئے کافی کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور کریم کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اسیمبلنگ کر لی ہے اب تھوڑی سی گارنیشنگ کریں گے اور گارنیشنگ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر کلنگ شیٹ لگا کے ریفریجریٹ ہونے کے لئے رکھتوں گی میں نے اوور نائٹ کیا تھا آپ اوور نائٹ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو میکسیمم 3-4 آرز بہت ہے اور جی یہ ڈیزرٹ بلکل تیار ہے مجھے ماشاءاللہ شکر الحمدللہ بہت اچھا فیڈبیک ملا تھا اس ڈیزرٹ پہ آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزے کا بنتا ہے اور نہ ہی ٹائم ٹیکنگ ہے نہ ہی بیکنگ کی ضرورت ہے بس ریفریجریٹ کرنا ہے اس کو یہ کول ڈیزرٹ ہے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ